ہائی فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل وحید حسن سبسکرائب کرنے کے لئے ریڈ لنک کو پریس کریں اور ساتھ دیئے گے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب جی فرنڈ آج ہم نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں فرنڈ آج کا ہمارا ٹاپک ہے فریس what is a phrase فریس کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ ریکویسٹ کی گئی تھی کہ ہمیں فریسز کے بارے میں بتائیں کہ یہ کیا ہوتے ہیں فرنڈ فریس کو اردو میں کہا جاتا ہے فکرہ ٹھیک ہے فکرہ یہ فکرہ کیا ہوتا ہے چلیں آئیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو اس کو define کیسے کرتے ہیں اس کی definition کیا ہے what is a phrase فریس کیا ہوتا ہے a phrase in a sentence ایک فکرہ ایک جملے میں یعنی کسی بھی جملے میں فکرہ کیا ہوتا ہے is a group of related words ٹھیک ہے متلقہ الفاظ کا ایک گروپ ہوتا ہے جو جملے کی ساخت کی تکمیل کرتا ہے ٹھیک ہے ایک جملے میں متلقہ الفاظ کا ایک گروپ ہوتا ہے جو کہ جملے کی ساخت کی تکمیل کرتا ہے ٹھیک ہے یہاں اس کی definition آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو a phrase is a group of words کہ phrase کیا ہوتا ہے الفاظ کا ایک گروپ ہوتا ہے that stand together جو اکٹھے کھڑے ہوتے ہیں یعنی جو اکٹھے ہوتے ہیں as a single unit ایک single اکائی کی طرح ایک واحد اکائی کی طرح اکٹھے ہوتے ہیں typically as part of a clause عام طور پر یا تو وہ ایک clause کا حصہ بن کر آتے ہیں or a sentence یا ایک جملے کا ٹھیک ہے یعنی phrase کیا ہے phrase جو ہے فکرہ جو ہے وہ الفاظ کا ایک گروپ ہوتا ہے جو ایک واحد اکائی کی طرح اکٹھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے عام طور پر یا تو clause کا ایک حصہ بن کر آتے ہیں یا کسی جملے میں next ہے a phrase usually consist of ایک جملہ عام طور پر مشتمل ہوتا ہے کس کس پہ preposition پہ articles noun ٹھیک ہے عام طور پہ phrase کے اندر کیا کیا ہوتا ہے preposition ہوتی ہے articles ہوتے ہیں اور noun ہوتے ہیں وہ کیسے ابھی دیکھیں on a table یہ example ہے ایک table پر ٹھیک ہے on a table اس کے اندر on کیا ہے preposition ہے a کیا ہے article ہے اور table کیا ہے noun ٹھیک ہے on a table یہ ایک phrase بن گیا ہے ٹھیک ہے on a table اس phrase کے اندر کیا ہے preposition ہے article ہے اور noun ہے ٹھیک ہے اسی طرح add the door دروازے پر add کیا ہے preposition d کیا ہے article door کیا ہے noun ٹھیک ہے تو یہ add the door کیا ہے یہ ایک phrase ہے ٹھیک ہے اسی طرح in a box ایک ڈبے میں in کیا ہے preposition a article box noun تو یہاں پہ in a box کیا ہے یہ ایک phrase ہے on the wall اس میں on preposition the article wall دیوار noun ہے ٹھیک ہے add the hall add preposition the article hall noun ہے on the roof on کیا ہے preposition the article roof چھات کو کہتے ہیں اور یہ noun ہے ٹھیک ہے under the table under کیا ہے preposition the کیا ہے article table کیا ہے noun ٹھیک ہے یہاں پہ بتانے کا مقصد یہ ہے on a table at the door in a box یہ phrases ہیں ٹھیک ہے اور phrases جو عام طور پر وہ preposition پر articles پر اور noun پر مشتمل ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے یہاں پہ یہ میں نے example دی ہیں یہ phrases ہیں ٹھیک ہے پہلے تو میں نے آپ کو صرف phrases بتائے تھے ٹھیک ہے اب جملے کے اندر phrases ہیں کیسے sentence کے اندر phrases ہیں دیکھیں sana is drawing a map sana ایک نقشہ draw کر رہی ہے ٹھیک ہے on the wall دیوار پر ٹھیک ہے sana دیوار پر ایک نقشہ draw کر رہی ہے یا بنا رہی ہیں drawing کر رہی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ on the wall یہ جو red color میں ہے یہ phrase ہے ٹھیک ہے دیکھیں ایک دو تین تین الفاظ کا group ہے ٹھیک ہے sentence کے اندر تین الفاظ کا یہاں پہ group ہے جو کہ stand together as a single unit یہاں پہ ایک واحد اقائی کے طور پر آئے ہیں on the wall ٹھیک ہے someone is waiting at the door کوئی دروازے پر انتظار کر رہا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ at the door یہ sentence کے اندر phrase ہے ٹھیک ہے اسی طرح the dog is barking at a stranger کہ کتہ ایک اجنبی پر بھونک رہا ہے تو یہاں پہ at a stranger دیکھیں at کیا ہے preposition آ کیا ہے article stranger کیا ہے noun ٹھیک ہے تو at a stranger یہاں پہ کیا آگیا یہ phrase ہے ٹھیک ہے the kid sat beside her mother beside her mother یہاں پہ یہ phrase آگیا she is standing on the roof on the roof یہ phrase آگیا جملے کے اندر یہ پورا جملہ ہے یہاں پہ on the roof کیا ہے یہ phrase ہوتا ہے ایک فریز جو ہے وہ اکیلہ نہیں آ سکتا ایز جیسا کہ it does not contain a subject and a verb کیوں نہیں اکیلہ آ سکتا کیونکہ اس کے اندر نہ تو سبجیکٹ ہے اور نہ ہی verb ہے یہ اکیلہ نہیں آ سکتا جملے کے اندر اگر ہم کے on the wall یہ فریز تھا نا اب on the wall کا کیا مطلب ہے اگر ہم صرف اس کو رہنے دیں احسانہ is drawing a map اس کو چھوڑ دو آپ on the wall یہاں پہ دیکھو اس کی کوئی میننگ سمجھ آ رہا ہے اس کے proper کوئی سمجھ آ رہی گی کیا کہہ رہا ہے on the wall دیوار پر کیا دیوار پر اس لیے یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ فریز جو ہے وہ اکیلہ نہیں آ سکتا کیونکہ اس کے اندر نہ تو سبجیکٹ ہے اور نہ ہی verb ہے اس کے اندر صرف preposition article اور noun ہے ٹھیک ہے hence a phrase as alone does not give a complete idea لہٰذا ایک فریز جو ہے وہ اکیلہ آ جائے تو وہ ایک مکمل آئیڈیا نہیں دیتا جیسے میں نے آپ کو ایک جامپل میں بتایا on the wall کیا on the wall کیا دیوار پر مکمل آئیڈیا نہیں نہ دے رہا ایک فریز کہتا ہے کہ فریز جو ہے وہ اکیلہ نہیں آ سکتا کیونکہ اس کے اندر نہ تو سبجیکٹ ہوتا ہے اور نہ ہی وب ہوتا ہے اور اگر آ بھی جائے تو وہ مکمل ہمیں سمجھ نہیں دیتا ٹھیک ہے next ہے it is used to complement the overall structure of a sentence یہ استعمال کیا جاتا ہے کس کے لیے جملے کی ساخت کو مکمل کرنے کے لیے ٹھیک ہے اب دیکھیں سنہ اس ڈرائنگ کا میپ سنہ ایک نقشہ بنا رہی ہے ٹھیک ہے جملہ ٹھیک ہے نا اتنا اگر ہم کہہ دیں on the wall دیوار پر یہ جملے کے structure کو complete کر رہے ہیں کہ سنہ جو ہے وہ میپ کہاں پہ بنا رہی ہے پیپر پہ بنا رہی ہے دیوار پہ بنا رہی ہے ناٹ بک پہ بنا رہی ہے جو ہم مزید فریز لگا دیں گے نا تو وہ کیا کر دے گا وہ جملے کے structure کو مکمل کر دے گا ٹھیک ہے جی فرنٹ نیکسٹ ہے کہ فریز جو ہے یہ سنٹنس کا ایک اہم حصہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ایک فکرہ یا ایک فریز جو ہے وہ ایک ناؤن کی طور پر کام کرتا ہے an adjective یا ایک adjective کے طور پر کام کرتا ہے اور an adverb یا ایک adverb کے طور پر کام کرتا ہے in a sentence ایک جملے میں ٹھیک ہے وہ کیسے اب دیکھیں she wrote اس نے لکھا کیا لکھا an interesting story ٹھیک ہے ایک دلچسپ کہانی اس نے ایک دلچسپ کہانی لکھی یہاں پہ an interesting story یہ کیا ہے یہ ایک فریز آگیا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں she wrote she کیا ہے یہاں پہ subject wrote کیا ہے verb an interesting story کیا ہے object کیونکہ اس نے اس پہ کام کیا ہے اس پہ لکھا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ جو فریز ہے یہ as a noun کام کر رہا ہے ٹھیک ہے نا as a noun کام کر رہا ہے یہاں پہ next he gave me a cup full of tea اس نے مجھے چائے سے بھرا ہوا cup دیا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں he gave me اس نے مجھے دیا a cup ایک cup دیا اب دیکھیں کس چیز کا cup دیا full of tea چائے سے بھرا ہوا full of tea یہاں پہ یہ فریز آگیا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں کس کے طور پہ کام کر رہا ہے یہ کام کر رہا ہے adjective کے طور پہ ٹھیک ہے کیسے کیونکہ یہ modify کر رہا ہے cup کو cup دیا ہے نا اس نے cup کس چیز کا دیا ہے چائے کا بھرا ہوا تو یہ کس کو modify کر رہا ہے یہ modify کر رہا ہے noun یعنی cup کو modify کر رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا سکتے ہیں phrase this acts as an adjective یہ adjective کے طور پہ بھی کام کرتا ہے ٹھیک ہے next sentence ہے sanna came back sanna came back sanna واپس آئی in a short while تھوڑی دیر میں ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا ہو گیا یہاں پہ in a short while یہ کیا ہے یہ phrase ہے یہاں پہ دیکھیں یہ phrase کس کو modify کر رہا ہے یہ verb کو کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ verb کیا ہے come یہ اس کو modify کر رہا ہے یہ phrase جو ہے یہ verb کی ڈیٹیل بتا رہا ہے یہ verb کے بارے میں بتا رہا ہے کہ وہ تھوڑی دیر میں واپس آئی ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ a phrase acts as an adverb in a sentence کہ جو phrase ہے وہ کسی جملے میں ایک adverb کے طور پہ بھی کام کرتا ہے ٹھیک ہے جیسے یہاں پہ یہ verb کو modify کر رہا ہے come کو ٹھیک ہے come کے بارے میں ڈیٹیل دے رہا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں a phrase acts as a noun an adjective or an adverb in a sentence ٹھیک ہے hence a phrase can also be defined as a group of related words lacking a subject and a verb that acts a single part of speech in a sentence فرنڈ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ phrase جو ہے متلقہ الفاظ کا ایسا group ہوتا ہے جو کہ کسی بھی جملے میں single part کے طور پہ کام کرتا ہے ٹھیک ہے جس کے اندر نہ تو subject ہوتا ہے اور نہ ہی verb ہوتا ہے ٹھیک ہے آج کی اس ویڈیو میں میں نے آپ کو صرف بتایا ہے phrase کے بارے میں ٹھیک ہے phrase ہوتا کیا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ next ویڈیو میں میں آپ کو phrase کی types بھی بتاؤں گی بہت آسان ہے ان کو بھی example کے ذریعے ہم کریں گے تو انشاءاللہ بہت جلد آپ تک آئے گی تو friend آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے اگر کوئی problem لگے تو آپ مجھ سے پوچھ لیجئے گا ٹھیک ہے جی friend اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ